ہاں جی دوستو میں دیپ رجاپت پنجاب سے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ بھائی رجو پنجابی حریانوی سنگر جنہوں نے دنیا میں پوری دنیا میں راجستان حریانہ اور پنجاب کا نام روشن کیا ان کا ندھن ہو گیا تھا بائیس آٹھ تیس کو کیونکہ بہت ہی برا دن رہا ہمارے پورے سماج کے لیے بھارت واسنیوں کے لیے حریانہ راجستان پنجاب واسنیوں کے لیے کیونکہ وہ ایک ایسا نیک انسان تھا سنگر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہی ارکھا نہیں تھی بالکل بھی جس طرح سے میں ان کو روب روب اچھی طرح سے جانتا تھا بہت وار ملہ بھی ہوں کیونکہ اس کی شروعات ہوئی پنجاب سے جو ان کی سوچ ہے ان کی گیرت ہے یہ یہاں سے دیکھی جا سکتی ہے کہ اس نے جہاں سے شروعات کی اس نام کو ہٹایا نہیں پنجاب سے گائکی کی شروعات ہوئی تھی صرف چار سال تین چار سال انہوں نے پنجاب کا پانی پیا تھا اور وہاں سے راجو پنجابی اس نے اپنے نام کے ساتھ لگایا حالانکہ کچھ لوگ ہمارے پنجابی سنگر ہیں اچھا نام ہیں پر وہ پنجاب میں رہ کر بھی اپنے نام کے ساتھ پنجابی نہیں لگاتے انہوں نے لگایا اور بعد میں وہ راجستانی گیت گائے انہوں نے پھر ہریانوی گائے جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے گیت ان کے پر انہوں نے اپنے نام کے پیچھے سے پنجابی نام کے ساتھ جو پنجابی نام لگایا وہ ہٹایا نہیں کبھی اور اسی پنجابی نام کو اتنا فیمس کیا اور پرجہ پت سماج کے نام کو بہت انچا کیا وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے بہت دکھ کی بات ہے جو ان کے دن بار ہیں جسے انتی مرداس کہا جاتا ہے پنجابی میں وہ ان کے گاؤں جہاں وہ بچپن جہاں بیتا تھا وہیں ہی یہ سردانجلی کا کاری کرم بھی وہیں رکھا گیا ہے تو میری آپ سبی سبینتی ہے کہ اس دکھ کی گڑی میں ان کے پروار کے ساتھ دیں اور ان کے ساتھ دکھ سانجا کریں اور جو ان کا انتی مرداس کا دن ہے وہ ایک تاریخ نومہ منہ دو یارتیس کا دن شکروار اس ویڈیو کو لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بس یہ ہے کہ میسیج کرنا ہے ہمارا کوئی اس ویڈیو سے وہ نہیں بس یہ ویڈیو شرف شیئر کرنی ہے لائک چاہے نہ کرو کوئی بات نہیں اور تاکہ یہ پنجابی نے ایک سٹیٹ کا نہیں بلکہ تین تین سٹیٹوں کا نام روشن کیا اور ان کا صبح بہت ہی اچھا صبح تھا ان کو کبھی بھی اس طرح کا نہیں تھا کسی سے ملتے تھے کہ وہ سوپرسٹار ہے کوئی ان میں وہ بات نہیں تھی ملنے جلنے میں میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں اور انہوں نے جیسے کئی سوال اٹھاتے تھے میں دیکھ رہا تھا ویسے تو یہ بات کرنے کی نہیں ہے کہ ایک نے تو کہا اگر پرجاپت سماج میں پوسٹ ڈالی تو انہوں نے کہا بھائی راجو پنجابی پرجاپتی کہاں سے ہو گیا کسی نے لکھ رکھا بھائی پرجاپتی کب سے من گئے اور کسی نے لکھ رکھا جب وریانوی سنگر کا نام آ رہا تھا راجو پنجابی لکھا ہوا تھا تو وہ بہتے بھائی راجو پنجابی کب سے ہو گیا تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر بیسے تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ کرنے کا موقع نہیں ہے پر میں دیکھ رہا تھا دکھ ہوتا تھا یہ کوئی سوال اٹھانے کا ٹائم تھوڑی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں پنجابی کہاں سے لگا ان کے نام پر پنجاب سے ان کی گائکی کی شروعات ہوئی تھی صرف انہوں نے چار سال پنجاب کا پانی پیا تھا اور ان کی جو صاف ستری سوچ ہے جو احسان رکھتا ہے بندہ کہ پنجاب کے پانی سے پنجابی گیتوں سے شروعات کی تھی وہ چار سال جو مقصر صاحب جلہ کندر تامکوٹ گاما وہاں پنی سسٹر کے پاس رہتے تھے وہاں سے گرنتھی سنگوں سے ان کو لگن لگی وہ ہرمونیم بجاتے تھے اچھا لگا وہاں سے شروعات ہوئی زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے اور انہوں نے اپنے نام کے پیچھے ساتھ پنجابی لگایا چاہے وہ راجستانی گیت گاتے رہے گانے گائے ہریانوی پورے ٹوپ کے گیت گائے مشہور ہوئے پوری دنیا پر نام کے ساتھ پنجابی نہیں ہٹایا سو یہ ان کی گیرت تھی تو ان سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ کبھی بھی کہ کیسا بھی سمہ آ گیا انہوں نے سمہ دیکھ کر سٹیٹ دیکھ کر کسی اور باشا میں جسوں گیت گانے کے بعد بھی اپنا نام نہیں چینج کیا جو لگا تو مہین بات یہ ہے کہ جو بائیس آٹھ تئیس کو ان کی نزن ہو گیا تھا جو ان کے دن بار ہیں جسے انتی مرداس کہا جاتا ہے پنجابی میں وہ ان کے گاؤں جہاں وہ شروع بچپن جہاں بیتا تھا وہیں ہی یہ سردانجلی کا کاری کرم بھی وہیں رکھا گیا ہے تو میری آپ سبی سے بینٹی ہے کہ اس دکھ کی گڑی میں ان کے پروار کے ساتھ دیں اور ان کے ساتھ دکھ سانجا کریں اور جو ان کا انتی مرداس کا دن ہے وہ ایک تاریخ نوہ مینہ دو یار تئیس کا دن شکروار اس ویڈیو کو لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بس یہ ہے کہ میسیج کرنا ہے ہمارا کوئی جو یہ بات بول رہے ہیں نا کچھ لوگ کے وہ کبھی بولتے ہیں وہ پرجا پتی کس سے ہو گئے کبھی بولتے ہیں وہ پنجابی کناہ سے ہو گئے بھائیو یہ بات شعبہ نہیں دیتی کلاکار کی کوئی جاتی نہیں ہوتی کوئی درم نہیں ہوتا جب وہ کلاکار بن جاتا تو اس کا کلاکار ہی دھرم ہوتا ہے کلاکار ہی جاتی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ہر سماج کے لوگوں میں آنا جانا ہوتا ہے ہر طریقے کے گیت گانے ہوتے ہیں ہر سے ملنا جننا ہوتا ہے ان کا سب سے پیار تھا تو ایک بار پھر بتا دوں پرجا پتی تو وہ تب سے ہو گئے تھے وہ پرجا پتی پروار میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے جہدہ جاتی کا برادری نہیں بجایا تھا کیونکہ ان کو اسی جرورت بھی نہیں تھی کیونکہ کلاکار کبھی بھی ایسا نہیں کرتا انہوں نے سرنیم کی جگہ پنجابی لگا کے رکھا کیونکہ وہ پنجاب میں گئے تھے تین سال پنجاب میں رہے پنجاب کا پانی پیا وہاں سے گائکی کی شروعات ہوئی پھر انہوں نے حریانہ راجستان کا نام کے ساتھ ساتھ پنجاب کا بھی روشن کیا کیونکہ پنجابی بندہ تب ہی ہو جاتا تھا جو پنجاب کا پانی پی لیتا ہے پنجاب کے پانی میں گیرت تھی انہوں نے پیا اور پورے حریانہ راجستان کے ساتھ ساتھ پنجاب کا نام روشن کیا پھر پیسی باتیں نہ کریں کہ وہ پرجا پتی کیسے ہوا پنجابی کیسے ہوا یہ باتیں کرنے کا احساس ہمانی ہے آپ اس کی دکھ کی گڑی میں ان کے پروار کے ساتھ کھڑیں اور ایک نو تیس کو انتی مرداز ان کے لیے کی جائے گی گاؤں راو سر کھیڑا میں اور آپ وہاں پہنچیں جلان مانگڑ باقی کا یہ نمبر ہے جو بھائیوں کے آپ کو ویڈیو کے انت میں مل جائیں گے پرپا ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو پتا چل سکے پرجا پس ماج کو فینس کو اور بھائی کلاکار بھائیوں کو یہ پتا چل سکے دنے والا مجھے 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 موسیقی